علم حاصل کرتے ہیں کتیب طریق ہے بہر طریق ہے کہ انسان اپنے دماغ پر اچھی جیلی صلاحیتوں کے وجہ سے علم حاصل کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ علم نہیں ہوتا بلکہ معلومات ہوتا ہے اس مجھے کوئی عبادتیں یاد ہوتی ہیں عبادتیں نہیں یاد نہیں ہوتا ہے جو بات پوچھو خانو بتا دے گا موگر عمل کی توفیق نہیں ہوتی تو ایسا علم بندے کے لئے وہ بات ہوتا ہے اس لئے ہمارے بلکروں کا علم حجاب اللہ یہ معلومات ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت پڑا حجاب ہے اور آج کے دمانے کبھی تنا ہی ہے جس وجہ سے بات کروں وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی بتا ہے تو یہ فتح ہونے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس پر عمل کتنا نصیب ہے جو فقط ذہانت سے علم ملتا ہے وہ معلومات ہوتی ہیں اور ملتا انسان کے لئے نقصان دے ہو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بے عمل ملمات کو غدے کی تشبی کی ہے اور ملتا ہے وہ باتیں میں باتیں جو باتیں ہیں وہ باتیں ہیں اور جب بنی اسرائیل کے بے عمل کیر سے اسے کو پھلتے نہیں بھی سال دیں وہ ملتا ہے وہ ملتا ہے یہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا ایک سوچی بندہ تبیر تھا خائشات کے پیچھے پڑ گیا ملو شیخنا لرفا ناہو بیعا ولکننم اخلضہ الیلنر تو بات آکے ختم ہوتی یہ عمل کے ہوتا ہے اس لئے قیامت کے دن دیلان میں حلم ہی تولا جائے گا عمل تولا جائے گا بخاری شریف میں پڑتے ہیں کہ بنی آدم کے عمل کو اللہ اللہ کیا ملتا ہے تو علم کو عمل کی شکل میں ڈھالے گئے تو وہ فائدہ مدبنے کا وضع انسان کے لئے معافلے کا سبب ہوگا اس لئے اللہ اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اسے جس ملتا ہے اپنی خواہشات کو اپنا معافل بنا لیا وَعَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى حِلْم اور اللہ نے حلق کے باغجود سے غبرا کر گیا جس حلق کے باغجود بردہ غبرا ہوتا ہے یہ معلومات ہوتا ہے اس کی مثالیوں میں لیجئے کہ سگرٹ نوشی مدر صحت ہوتا ہے نیپیا کے اوپر میں لکھا ہوتا ہے سگرٹ نوشی مدر صحت ہے اور ہم نے دیکھا کہ سگرٹ پینے والا تو اس کو تلقین بھی کرتا ہے ہم تو اس کو ہی آرے میں پڑ گئے بچے تم نہ پڑنا اس کے باغجود کیونکسان آت کو جانتا ہے جب کھانا کھاتا ہے اندر ایسی طلب ہوتی ہے کہ پھر سگرٹ بھی نشی کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں علم سے باغجود بخرا ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا وہ کہتے ہیں نفس کابو میں نہیں ہوتا وہ اس کام کو کر لیتا ہے اور اللہ تعالی سے دور چلے جاتا ہے ایک علم انسان کو انیر اعمال کی قصر سے بھی دیکھا بھاک کے نیکی کرنا دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا نیکی کر کر کے تھکنا اور تھک تھک کے پھر نیکی کرنا وہ علم جو ہے وہ علم نافیہ پہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَا وَرْرَصَبُ اللَّهُ مَعْلَمْ يَعْلَمْ یہ بندہ اپنے علم پر قبل کرتا ہے اللہ کو وہ علم دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا تو یہ علم جو اللہ دیتا ہے یہ علم نافیہ ہوتا ہے اور ایک جو تیسر ملتا ہے تقویہ سے مناؤں سے پچھنے سے اللہ تعالی شاہد رہا کہتا ہے وَرْتَقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم تقویہ اختیار کرنے میں اللہ علم ادا کرے گا تو نیک عامال سے اور تقویہ سے جو علم ملتا ہے وہ علم نافیہ پھلانتا ہے اور جو ذانت کے ذور پر علم حاصل ہوتا ہے وہ معلومات ہوتی ہیں انسان کو نقصان نہیں اس کی یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ اللہ علم نافیہ ادا کرنے کہ ان نائٹین ٹیونٹی ٹو یا سی صحیح کی بات ہے کہ مجھے حضرت مجھے کچھ شفیرہ مطلزہ لے کے خدمت میں جانے کا ایک منطبہ موقع ملا بلہ اور تشیل لائے تھا تو دو چار طالبیں مجھے سامنے بیٹھے تھے حضرت نے مجھے علم کیا ہے میں نے جواب دیا کیا تھا میں نے ساتھ سال انسازی کے معلومات کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا حضرت خاموش ہے تو میں نے شرط کر کے پچھا کہ حضرت آپ نے بتا دیجئے علم کیا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا علم غضور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر کہنے نہیں آتا علم غضور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر کہنے نہیں آتا ہمارے قابلین کے پاس یہ علم تھا اس کی معذرات علم میں بہت آگد ہیں اللہ ہوا بھر قبیلہ جب مسجد حدیث پر بیٹھ رہتے تھے تو اسکلانی اور اسکلانی کی یادیں تعلق کرنے تھے اور جب مسجد حدیث پر بیٹھ رہتے تو وقت پر جنائے دور پر عزید نظر ہتے اللہ نے ان کے علم نافر کا نور عطا فرمایا تھا یہ علم نافر کا نور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں اس کی یہ پہچان ہے کہ نتنا علم نافر بڑھتا ہے بندے پر خشو بڑھ جاتا ہے اگر علم تو بڑھے اور خشو نہ بڑھے تو وہ علم نافر نہیں ہوتا ہے بندے کے دل کو خشو بڑھنا چاہیسے اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ اللہ تعالیٰ سے نمبر علماء ہی ہیں جو تڑھتے ہیں حضرت قرصیدر ولی رحمت اللہ علیہ ان سے میری پہلی ملاقات آنے والے اجتماع کرنی ہمارے ناظر تیر حضرت خاجہ محمد مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا اجتماع تھا تو اس میں میرا بیان تھا تیران کے بعد حضرت ملے اور بہت محبت کا احساس رکھایا مجھے حضرت صاحب نے بتایا کہ حضرت بہت بڑیل کی شخصیت ہیں آپ تو آپ کے دوسروں کے میانات میں ہی بیٹھ رہے ہیں لیکن آپ نے دعا کے انہان کے قرآن مجید سے بیان شروع کیا تو ان کا قرآن کے ساتھ شغفت بہت زیادہ ہے تو بیٹھے رہے اور خوش ہوتے رہے صاحب نے رہے کوئی طالبی میں اچھا سکتا سنا رہا تو اس طالب کو خوش ہی ہوتی ہے پھر حضرت نے مجھے اس وقت دعوت نہیں تھی کہ کمی کراسی آنا ہوں تو ہمارے ناغی آنا ہاتھوں میں نکلتی تھی لیکن میں یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں پھر ان کی تاثیت کے لئے ان کے ادازے میں آوں گا حضرت کو اللہ نے بہت علم دیا تھا کہتینا کہ بسرطن پر علم والد جسو ان پر صادق آتے ہیں علم بھی بہت دیا تھا اور ظاہری طور پر اللہ نے ان کو اس میں جوال بھی بہت دیا تھا کہہ رہ دیکھتے دل خوش بھی کرتا تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاد کے اندر تین خوش بھی ہیں جو ان کا چہرہ دیکھتا تھا اس کی آنکھیں بھر جاتے ہیں اتنے صورت تھے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو چہرہ دیکھتا تھا آنکھیں بھر جاتے ہیں اور جب کسی جگہ پر بیٹھتے تھے تو جگہ بھر جاتے تھے کیونکہ جسیم تھے اور جب بات کرتے تھے تو انسان کا دل علم سے بھر جاتا تھا تو وہی جلگ میں حضرت اس کی سامسین تر نظر آتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس کل شلط پر شادو آباد رکھے جو طلبات کرنے والے ہیں اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں پر شامل کروائے جو اسات اللہ ہے اللہ اُس کی محنت کو بھی قبول کرمائے اور حضرت کے سامسادیں جو یہاں کے محتمے میں نگران ہیں اللہ اُس کو جشانے کی توفیق عطا کرمائے ہماری محبت ان کے ساتھ ہے ہماری نوائن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس کل شد کو صدا فلح فلح رکھے اور اس کے ہی لئے فیل کو اللہ کی آمدت کے لئے جاری ساری فرمائے دعا کر لئے سبحانہ ربی رہا اللہ صلی اللہ ودیم وعلا وردی شیئنا ربنا ادلنا انتو سنا وإلیم تحرنا ومحلنا اللہ ادلنا موسیقی 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 موسیقی